بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو علم اور کتاب میں خوش آمدید خوبصورت اور حیرتنگیز تصاویر جو چین کے خلائی اسٹیشن کے باہر ٹائکوناٹس کی سپیس واک کے دوران لیے گئے ہیں یہ تصاویر آٹھ اکتوبر دوازر بائیس کو چائنہ مینڈ سپیس ایجنسی سی ایم ایس اے کے ذریعے جاری کیے گئے ہیں جو شنزو فورٹین مشن کے تین ٹائکوناٹس نے لے رہے ہیں یہ ٹیم اس وقت چھ ماہ کے مشن کے لیے خلائی اسٹیشن میں مقیم ہے یہ ٹائکوناٹس یکم ستمبر اور سترہ ستمبر کو دو بار سپیس واک کر چکے ہیں امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے خارج کیے جانے کے بعد چین اپنا خلائی اسٹیشن یعنی تیانگونگ خلائی اسٹیشن بنا رہا ہے جو سال دوازر بائیس کے آخر میں مکمل ہونے والا ہے تازہ ترین ایکسٹرا ویہکولر ایکٹیویٹی ای وی اے یا سپیس واک چھ ماہ کے مشن کے دوران دوسرا ای وی اے یا سپیس واکتہ جو خلائی اسٹیشن کی تتمیل کی نگرانی کر رہا ہے دو لیبارٹریوں میں سے پہلی لیبارٹری تائیس ٹھن کے ایک ماڈیول پر مشتمل ہے جو جولائی دوازر بائیس میں خلائی اسٹیشن میں شامل کر لیا گیا تھا جبکہ دوسری لیبارٹری اس سال کے آخر میں بھیجی جانے والی ہے ان خلابازوں کے ساتھ ان کے مشن کے اختتام کے قریب تین اور خلاباز بھی شامل ہو جائیں گے یوں اس مشن میں پہلی بار اسٹیشن پر چھے افراد موجود ہوں گے مکمل شدہ تیانگونگ خلائی اسٹیشن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کے مقابلے میں تقریباً بیس فیصل بڑا ہوگا جس کا زمین پر وزن تقریباً چار سو ساٹھ ٹن ہوگا چین سابق سیوت یونین اور امریکہ کے بعد دوزر تین میں کسی شخص کو خلا میں بیجنے والا تیسرا ملک بن گیا تھا اس سے پہلے نائنٹین سکسٹی میں امریکہ اور سیوت کے درمیان چاند پر جانی کی دوڑ شروع ہوئی تھی اس کے علاوہ چین نے چاند اور مریخ پر بھی اپنے رورز بیجے ہوئے ہیں اور چاند کے نمونے بھی زمین پر واپس لائے ہوئے ہیں دوستو یہاں پر ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مغربی ممالک میں چینی خلائی مسافروں کو ٹائکو نارس کہا جاتا ہے ٹائکو ایک چینی لفظ ہے جس کا مطلب خلا ہے اور نارس ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملاح یعنی سیلر یعنی وہ سیلر جو خلا میں سفر کرتا رہتا ہے لیکن چین میں خلاباز کو یوہانگ یوان کہا جاتا ہے اسی طرح مغرب میں خلاباز کو ایسٹرو نارٹ کہا جاتا ہے ایسٹرو ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیتارہ جبکہ نارس کا تو آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ نارس کا مطلب ملاح یعنی سیلر کے ہے یعنی وہ سیلر جو ستاروں میں سفر کرتا ہے اس کے علاوہ روس میں خلابازوں کو کازمو نارس کہا جاتا ہے کازمو ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب کائنات کے ہیں اور نارس کا مطلب ملاح یعنی سیلر کے ہیں یعنی وہ سیلر جو پورے کائنات میں سفر کرتا رہتا ہے دوستو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی